اللہ جل جل آدہو اما نو آدہو کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے کہ اُس ذاتِ عبدس نے ہمیں مسلمان بلایا قرآنِ پاک کی آیت کا ففہو ہے کہ اُس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مسلمان اُس کو کہتے ہیں جو اللہ پاک کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو چھکائے اور اپنی خواہش کو دبائیں یہ مسلمان ہونا اور یہ ہدایت کا مل جانا یہ ایمان کا مر جانا اتنی بڑی نعمت ہے اس وقت دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں جو جس بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں اور اللہ نہ کرے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ کے لئے جہنم کی آنکھ میں جلیں گے یہاں ہم شبِ جمع میں جو جمع ہوتے ہیں وہ ایک محنت کو سیچنے کے لئے جمع ہوتے ہیں ایک کام کو سیچنے کے لئے جمع ہوتے ہیں کام کیا ہے ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا محنتی بن جائے ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا ذرہ مل جائے وہ فکر لگ جائے وہ اندر درد پیدا ہو جائے وہ دل سوزی اور غم خاری پیدا ہو علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قلب کے اندر مبارک دل میں اتنا غم تھا اتنی فکر تھی جو علماء نے وہ آیتیں جمع کی ہیں فرمائے ساٹھ سے اپر آیتیں ہیں جن میں اللہ جلل شانو کو اپنے پاک نبی کو تسلی دینی پڑی کیا آپ اپنے آپ کو حلاق کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہ لائے تو اس محنت کو سیکھنے کے لئے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں جو میں عرض کر رہا تھا یہ ایک مذاکرہ ہے اور مذاکرہ ایمان والوں کو رفع پہنچاتا ہے یہ ایمان کتنی بڑی محمد ہے جس کے پاس ذرہ ایمان ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ پاک اس کو عطا فرمائے یہاں تو ہر چیز کی ایک حد ہے ہر شہر کی ہر ملک کی دنیا کی بھی ایک حد ہے لیکن جنت کی کوئی حد نہیں آخری جو جنت کی جائے گا جنت میں اس کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گی اور جس کا ایمان پہاڑوں کے برابر آسمان کی آسمانوں کے برابر ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گی جس محنت کے لئے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں حضرت جی مولا یوسف صاحب رامت اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے جس محنت کے لئے ہم یہاں پر جمع ہیں اور جس محنت کے لئے ہم ہفتے میں دو گشت کرتے ہیں جس محنت کے لئے ہم مہینے کے تین دن لگاتے ہیں سال کا چلہ یا تین چلے لگاتے ہیں روزانہ دھائی گھنٹے سے لے کر آٹھ گھنٹے سے لے کر دھائی گھنٹے تک دیتے ہیں تو حضرت فرماتے تھے کہ اس محنت کے لئے ہم اس محنت کو سیکھنے کے لئے جمع ہیں یہاں پر اب منگل کو بھی اسی محنت کے لئے ہفتے میں ایک دن جمع ہوتے ہیں چند ساتھی خرمزز سے تو فرمائے اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کتنی بڑی بات ہے بھئی سب غور سے سننے بڑوں کی بات ہے اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ امت اس مقام پر آ جائے اس جگہ پر آ جائے اس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے کیا وہ موجہ مقام تھا کہ آرات اٹھتے تھے بارش میں ناظر ہوتی تھی نماز پڑھ لی ہاتھ اٹھایا دعا کے لئے اور پنجر زمین سے پانی نکلا دعا کی تو مردہ بچہ زندہ ہوں گیا دعا کی مردہ سواری زندہ ہوں گی پوری انسانیت ہمارے سامنے ہے ہم یہاں بیٹھے شب جمعہ میں ہیں لیکن پوری انسانیت ہمارے سامنے ہے فرما اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے وہ مرد کیا ہے کہ امت کا مان اور امت کی جان اس کلمے کے پھیلانے پر لگے دعوت پر لگے امت کا مان اور امت کی جان سب سے پہلے اس کلمے کے پھیلانے پر لگے اس کی تشریح میں قرآن پاک کو سمجھنے والے ایک بہت بڑے مفصل لکھتے ہیں جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم بہدرین امت ہو کہ تمہیں نکالا گیا ہے یہ امت مخرجت للناس ہے اور نبی کافتل للناس ہے اور قرآن بھدل للناس ہے تو اس آیت کے زہر میں خاشیے میں وہ مفصل لکھتے ہیں کہ تم بہترین ام اے مسلمانوں جو لفظ پہلا ہے اے مسلمانوں جس میں مرد بھی شامل ہیں اور جس میں عورتیں بھی شامل ہیں جس میں فقیر بھی شامل ہیں جس میں غریب بھی شامل ہیں جس میں بادشاہ بھی شامل ہیں اور اس میں ریایہ بھی شامل ہیں اس میں ماظر آدمی بھی شامل ہیں جس کے دونوں پیل بھی نہیں دونوں آنکھیں بھی نہیں اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو اللہ پاک جس کو بہترین کہیں اللہ اکبر کتنی بڑی کتنا بڑا انعام ہے کتنا بڑا سرٹیفیکٹ ہے کتنا بڑا سمغہ ہے کتنا بڑا سوفہ ہے جس امت کو اللہ پاک فرمائے تم بہترین ہو پوری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں پوری دنیا کے بارے میں فرمایا یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور دنیا کے بارے میں فرمایا یہ دھوکہ ہے اور امت کو فرمایا تم بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے بنا کرتے ہو اور فرمایا کہ اس کا اس کی خبر بازے پشلے نبیوں کو بھی دی گئی کہ یہ امت آنے والی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی عبراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی حضرت دعوت علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی پشلے بازے نبیوں کو اس کی خبر دی گئی اور اللہ پاک کے علمِ عزلی کے اندر یہ مقدر ہو چکا تھا کہ اس امت کو بہرین بنانا ہے آئی گی تو آخر میں اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی آگے فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہاری قربانی پر بھئی سب متوجہ ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری قربانی پر ایمان علم تقوی اور عمل ان کی شاکھیں سرسبت و شاداب ہوں گی جب بہنت آدمی کرے گا قربانی کے ساتھ تو علم کے اندر بھی سرسبت سرسبتی اور شاداب ہی آئے گی اور پت وقت اس کے اندر بھی سرسبتی اور شاداب ہی آئے گی اور ایمان بھی بڑھتا رہے گا اور ایمان پھیلتا بھی رہے گا اور عمل وجود کی اندر آئے گا پھر آدمی کو اپنی کامیابی وہ عمل کے اندر نظر آئے گی عفاظت عمل کے اندر نظر آئے گی عزت نبی والے عمل کے اندر نظر آئے گی علم حاصل کرنے میں لگا ہے اس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ علم میرے پڑھنے کا ذریعہ ہے یہ علم میری عزت کا ذریعہ ہے علم، عمل، ایمان، تقوی یہ چار دنیا بھی چیزیں یہ ہماری حفاظت کی بھی زمانت ہے اور یہ ہمارے عزت کی بھی زمانت ہے کیونکہ عزت اللہ پاک دیتے ہیں اور ملے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سے اور ملے کی صرف ایمان والوں کو جہاں عزت نظر آ رہی ہے وہ دھوکہ ہے یہاں سے حفاظت نظر آ رہی وہ دھوکہ ہے حفیظ اللہ پاک کی ذات ہے وہ اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں عزت اللہ پاک دیتے ہیں اپنی قدرت سے عزت دیتے ہیں عزت کے سارے نقشے نمرود کے پاس ہیں عزت کے سارے نقشے فیرون کے پاس ہیں حفاظت کے سارے نقشے نمرود کے پاس ہیں سارے نقشے فیرون کے پاس ہیں لیکن قیامت کا قرآن والے سارے انسانوں کو بتایا گیا وہ مسلمانوں یا غیر مسلم کہ عزت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور عزت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عزت کا کوئی نقشہ نہیں حفاظت کا کوئی نقشہ نہیں جس کی ماں بھی مخالف جس کا باپ بھی مخالف جس کا خاندانی مخالف اور پوری قوم مخالف ابراہیم علیہ السلام اللہ فاتھ کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں اللہ اکبر پیدا ہوئے عراق میں اور فروری فائی فلسطین میں اور اپنے بچوں کو چھوڑا مکرمہ میں میں نے خود سنا مقدیزہنالعبدین رامتالعالے فرماتے تھے فرمایا ہے اس بیان میں کہ جب بچوں کو چھوڑا تو آپ نے چالیس سفر کیے ہیں دیل کی محنت کے ابراہیم علیہ السلام نے چالیس سفر جو ابو الانبیاء ہیں سارے نبیوں کے باپ اور ساری محنت کرنے کے بعد جب بیت اللہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ امت مانگی ہے جس میں ہم اور آپ ہیں ہم کتنے خوشکسپت ہیں جس کو بہترین کرا دیا گیا ہے یہ تو نادانی کی بات ہے کوئی مال کے ذریعے اپنے آپ کو بہترین سمجھے کوئی عوضہ اور منصف اور ڈگری کے ذریعے اپنے آپ کو بہترین سمجھے نہیں فرمایے تم بہترین امت اس لی ہو کہ تمہیں نکالا گیا ہے اخرجت لنا سارے انسانوں کے لیے ایک شہر ایک ملک ایک برعظمی سارے انسانوں کی تو یہ عمال ہمارے پھلنے کا ذریعہ ہے ایمان سیکھیں گے ایمان کو پھیلائیں گے علم سیکھیں گے علم کو پھیلائیں گے دیکھیں کسی بھی چیز کی محنت ہو اس کو پھیلائیا نہ جائے وہ پھر چیز محبوب ہو جاتے ذکر کی محنت کو سیکھیں گے ذکر کو پھیلائیں گے نبی علیہ السلام والے اخلاف کو سیکھیں گے اس اخلاف کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے اخلاف کو سیکھیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور اللہ پاک سے ہونے کے یقین کو سیکھیں گے نبی علیہ السلام والی زندگی کو سیکھیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے اگلا جملہ جو لکھتے ہیں کہ تمہارے قربانی پر ایمان، علم، عمل اور تقویٰ اس کی شاکھیں سرسبز اور شاداب ہوگی درمیان میں ایک دو اور باتیں بھی ہیں آخری جو بات ہے فرمایا کہ تمہارا وجود اس لیے ہے یہ بہترین امت کس لیے قرار دیا تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم سارے دنیا کے انسانوں پر محنت کر کے ان کو جنت کے دروازے پر لاکر کھڑا کر دیں کام ہمیں یہ لیا گیا اور اس کام کو ہم سیکھنے کے لیے یہاں جبا یہ ہمارا گشت یہ ہماری تعلیم یہ ہمارا سیروزہ چلنا سات مہینے سال اور یہ ہمارے مسجد کی روزانہ کی محنت اور گھر کی آمال سب اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے محنتی بنیا ہم امتی پہلے ہیں زمیندار بات میں ہیں امتی پہلے ہیں مصدور بات میں ہیں امتی پہلے ہیں کارخانے والے بات میں ہیں امتی پہلے ہیں بات کی جتنی حیثیتیں ہیں وہ ہمارے بات کی ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ مال اور جان یعنی اس مقام کو حضرتی رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت اس مقام پر آ جائے اس کام کے ذریعے چارہ جا رہا ہے کہ امت کا سب سے زیادہ مال اور جان اس قلمے کے پھیلانے پر لگے اس کے لیے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے اور آپ کے ساتھ میں لوگوں کے پاس چل کر جانا اور ان کی محنت سماجت کرنا ان کی خیخائی لے کر جانا اور ان سے کوئی عجر نہ لینا یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے جو ہمارا آپ گرش کرتے ہیں یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے کتنی بڑی عظیم دولت ہے یہ گرش پھر فرمایا امت کا مال اور جان وہ علم کے سیکھنے اور علم کے پھیلانے پر لگے علم کے سیکھنے اور علم کے پھیلانے پر لگے آج تو کتنی آسانی ہے ایک صحابی وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے دمشق پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے دوسرے ایک صحابی ہیں جن کا قیام دمشق میں تھا اور فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کا سفر کر کے دمشق صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آئے ایک حدیث معلوم کریں امام بخاری رامت اللہ علیہ کیارہ سال کی عمر میں ساری حدیثیں آپ کو یاد تھی والدہ کا انتقال ہو چپا تھا کفالت اوپی کے ذمہ تھی آپ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اسکلان ہمس مدینہ منورہ بخارہ اور مختلف جگہوں پہ آپ کے تو مال اور جان کا دوسرا بسرت علم کا سیکھنا اور علم کو پھیلانا یہ ہر مسلمان کے ذمہ دین اتنا آسان ہے فرمایا ایک بات تمہیں آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا ایک آدمی صرف سبحان اللہ جانتا ہے اس کی فضائل جانتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ پڑھے گا سبحان اللہ کا ثواب اوہد پہاڑ سے زیادہ ہے الحمدللہ کا ثواب اوہد پہاڑ سے زیادہ ہے اللہ اکبر کا ثواب اوہد پہاڑ سے زیادہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ قیامت کے دن کی جو ترازو ہے اتنی وزنی سارے انسان اور جن اس کو اٹھانا جائیں اٹھا نہیں سکتے یہ سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کو پھر دیتے وہ حدیثِ بطاقہ ہے جس برچے پر یہ لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ یا یہ کلمہ لکھا ہوگا 99 دفتر قرآن کے ایک طرف ہوں گے اور یہ کلمہ جس پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ جھک جائے گا جس آجمی کو یہ بات آتی ہے اس کو دوزوں تک پہنچا ہمارے مولان جمشی صاحب رامت اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی ایک بات آتی ہے اس کو دست تک پہنچا اور اس دست کو کہو تم اور دست تک پہنچا کتنے ہوئے بھائی آدمی اور ان کو کہے تم اور دست تک پہنچا کتنے ہوئے اور ان کو کہے تم اور دست تک پہنچا اور ان کو کہو اور تم دست تک پہنچا تمہاری یہ بات بھوری دنیا تک پہنچے گی انشاء دین آسان ہے دین بھی دین پر چلنا آسان اور دین کی محنت بھی آسان اور پھر اس امت کا مات اور اس امت کی جان عبادات کی نقشوں کے پھیلانے پر قائم کرنے پر لگیا نماز قائم ہو ذکر قائم ہو اللہ پاک سے دعا کے ذریعے ہر مسلمان دینے والا بنے سکات عجود کے اندر آئے حج عجود کے اندر آئے ایک زمانہ تھا سچی بات ہے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم جانتے نہیں تو عمرہ کیا ہے کیا خیال ہے بھائی جن کی عمر ستر ہسی سال ہے اللہ پاک نے محنت کے ذریعے جب محنت ہوئی پہلے پتہ نہیں تو عمرہ کیا ہے ایک مزید سے ملنے گئے کراچی کے دونوں نے بڑی حوصلہ افضائی کی بات فرمائی اور فرمایا کہ الحمدللہ ان سارے مدارس میں اسی فیصد جو طلبہ ہیں وہ سب تبلیغ کی نصبت سے آئے ہیں یہاں تبلیغ کی نصبت سے باپ ڈاکٹر ہے باپ انجیلیر ہے باپ تاجر ہے باپ وزیر ہے دین کی سمجھ آئی دین کی محنت میں لگے اور اپنے بیٹے کو حافظ اور عالم بنائے اس محنت کے ذریعے سے علم کی شاکھیں سرسد و شاداب ہوگی اس محنت کی ذریعے سے ذکر وجود کے اندر آئے گا نمازیں قائم ہوگی مسجدیں آباد ہوگی محنت چھوٹی دیکھیں دعوت چھوٹی پہلے محنت ہے محنت سے دین آیا دعوت زندہ ہوئی علم زندہ ہوا عبادات کے نقشے قائم ہوئے لوگ بااخلاق ہوئے جہالت ختم ہوئی علم آیا غفلت ختم ہوئی اللہ پاک کا دھیان وجود میں آیا بے یقینی ختم ہوئی اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین پیدا ہوا کہ اللہ پاک کرنے والے ہیں اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کرتا کرتا ہے کوئی نقشہ نہ ہو وہ قادر ہے پانی کے قدرے پر اللہ پاک نے بہترین شکل وہ مصور ہے بہترین شکل بنا وہ باری ہیں وہ مصور ہیں کسی چیز کا وجود نہ ہو اس کو وجود دیں یہاں جب پکان بلکا ہے اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ضروری ہیں سمٹ ہے سریعہ ہے ایٹے ہیں جو لوازمات ہیں لیکن اللہ پاک کا ارادہ وجود اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں محل بن جاتا ہے جو دس مرتبہ سورہ اخلاق پڑھے اس کے لیے محل تعمیر ہوگا جو مریض کی عادت کرے اس کے لیے محل تعمیر ہوگا وہ نراتھان ہیں وہ سمد ہیں بے نیاز ہیں وہ اکیلے ہیں کوئی اس کا شریعت نہیں دعوت کس کو کہتے ہیں کہ وہ بات ہر مسلمان اس بات کو کرے وہ بات اللہ پاک کی بڑائی اللہ پاک کی حسانات اللہ پاک کی گررت اللہ پاک کی عظمت ایسے کہے کہ خود بھی اس سے اثر لے ضرورت اپنی سمجھیں دعوت دینے والا وہ اپنی ضرورت سمجھیں کتنے بڑے آدمی تھے حضرت جی مولا یوسف صاحب رامت اللہ ایک جگہ فرمایا ملکوزات میں کہ ہمارا بیان کیا ہے ایک رانڈ کا بیوہ حضرت کا جو جملہ ہے یعنی ایک رانڈ یعنی بیوہ شوہر کا امتقال ہو گیا ایک بیوہ عورت کا اپنے اکلوں پہ ایک بچہ ہے اس کی لاش پر رونا یہ ہمارا بیان ہے مولا سعید خان رامت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے دیرہ سال میں حضور علیہ صلی اللہ والسلام سے ایک بیان بھی ثابت نہیں لیکن آپ انفرادی کتنے پھرے ہیں آپ نے انفرادی کتنی محنت دی ہے ایک صحابی تاریخ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مکہ بکرم آیا کہیں اور کے رہنے والد تھے تو میں نے دیکھا ایک شخص خوبصورت چند لوگوں میں مطاوت دے رہے اور وفو اس کا یہ کہ اے لوگوں کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ اور فرما ہے اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور اسے بیٹھی پھینکتا ہے وہ ایک چھوٹی بچی آتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے کہ اب اس سے مو کو دھونے اور فرمایا اس شخص کو میں نے دیکھا تعاوت دیتے دیتے کئی گھنٹے گزر گئے حتی کہ بالکل سورج درمیان میں آتے میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اس وقت نہ باپ مسلمان ہوئے تھے نہ میں مسلمان ہوا تھا تو باپ نے کہا نعوذ بللہ من ذالک یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو بیدین کر رہا ہے اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے جو آدمی جو کہہ رہا ہے اس کی بات مت سنو یہ اس کا چچا ابو لہاب ہے اور پیالے میں جو پانی لے کر آئی یہ اس کی بیچی سینب ہے رضی اللہ تعالی مبیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان میں آنے کا ذریعہ ابو جہل بنے لوگوں نے کہا وہ تو پتے کافر تھے فرمے اللہ کے رسول علیہ السلام ابو جہل کے پاس اتنی دفعہ آئے اور میں جب مردہ مقرم آتا تھا تو میں ابو جہل کے آئیں چھہرتا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کا سردار تھا لواب لواب کیا چھہرتا ہے سردار سردار کیا چھہرتا ہے اتنی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلام ابو جہل کے پاس آئے ان کی دعوت نے میرے دل کو پلٹ دیا اور میں ایمان لے آیا اور ابو جہل وہی قومی رہا ایک صاحبی کو اپنے دعوت دی طفل بن عمر دوس قبیلے کے تھے وہ دعوت سنی اور گئے اپنے قبیلے کے اندر ان کی دعوت پہ اسی گھرانے مسلمان ہو گئے ایک لشکر کے در حضور علیہ سلام جا رہے پانی ختم ہو ایک عورت بھی اس سفر میں تھی وہ اپنے کام سے جا رہی تھی حضور علیہ سلام نے یا تو فردے کے حقامات اس وقت نازل نہیں تھے یا فردے میں اس عورت کو دعوت وہ عورت امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ عورت اپنے قبیلے میں جاتی ہے جب جاتی ہے تو سارے کفر کی حالت میں اس عورت کی دعوت پر سارے قبیلے کے لوگ اسلام لیاتے ایمان لاتے ہی آدمی اپنے کام کو پہشان تک جو میں نے خیر احمد دن افرجت للناس کے زہر میں جو آخری جملہ ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے سارے انسان اوپر چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہو چاہے وہ روس کے رہنے والے ہو چاہے وہ شمال یا جنوب بشک اور مغرب کے رہنے والے ہو تم ان پہ ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پر لاکر کھڑا کر بس کام ہو گیا اس محنت کے لیے ہم جمعہ ہے اسی محنت کے لیے گش اسی محنت کے لیے باہر نکل اسی محنت کے لیے مقام کام ورنہ تو آدمی کی زندگی بے مقصد ہے بچے تو حیوان بھی پالتا ہے مقام تو حیوان بھی بناتا ہے بچوں کے کھانے کا انتظام تو حیوان بھی کرتا ہے اس کی افضلیت اس پر ہے ہاں ایک جملہ جو اب مجھے یاد آ گیا کہ اے مسلمانوں تمہیں افضل اور اشرف روی دیا گیا اور تمہیں اکمت اور ادوم شریعت دی گئی یہ کسی خاشیے میں ہے اے مسلمانوں تمہیں افضل اور اشرف روی دیا گیا ادوم ہمیں ایشا کے لیے شریعت دی گئی اور اٹھ پل کامل شریعت دی گئی اب اس شریعت کے بعد کوئی شریعت کی گجائش دین مکمل ہے اور دین آسان بھی ہے دین پر چلنا آسان اور دین کی محنت بھی آسان دیکھیں بزو میں چار پرز ہیں اب جس کے دو ہاتھ نہیں دو پیر نہیں اب اس کے ذمہ کتنے فرض ہیں جی تو ہو ہے آسان کھڑے ہو کر نہیں پڑ سکتا نماز بیٹھ کے پڑ بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا لیل کر پڑ دین آسان وہ ہمیں علماء بتائیں گے کیونکہ تفصیلی علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہے جیسے میں نے بات کی ایک حدیث کو سیکھنے کے لئے وہ حدیث کیا ہے وہ بھی سناتا ہوں فضائل آمال میں اور حیات صحابہ میں وہ حدیث لکھی کہ جو دین کے علم کے سیکھنے کے لئے نکلے اللہ پاک اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کرتے یہ صحابی مدینہ منورہ سے دمشق اس حدیث کو سیکھنے کے لئے نکلے اور اس صحاب نے جو میزوان تھے یہ مہمان تھے انہوں کہا جناب آپ کھانا تو کھالیں انہوں کہا نہیں میں تو اس حدیث کو سیکھنے کیلئے اور پھر اپنی سواری لے کے مدینہ منورہ کی درپ دکھے دعوت کے ذریعے سے اللہ پاک کی محبت دل میں اترے اللہ پاک کا غیر اندر سے نکلے کیونکہ پہلے انکار ہیں اور پھر اس بات پہلے نفی ہے لا الہ پہلے ہے الا لا بات جہاں عفاظت نظر آ رہی ہے اس کا انکار کریں جہاں عزت نظر آ رہی ہے جہاں کامیابی نظر آ رہی ہے جہاں خلہ نظر آ رہا ہے پھلے کے نقشے نظر آ رہے کہ میں یہاں سے پھلتا ہوں کلمے کا تقاضی ہے کہ اللہ پاک پالتے ہیں اور اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم والی عامال پر پالے ان عامال کے اندر ضابط ہے ان عامال کے اندر تعلیم و تعلم ہے ان عامال کے اندر نبی والے اخلاق ہیں اور ان کو وجود میں لانے کے لئے باٹ کام ہے اور سیکھنے کے لئے نقل حرکت علم پھیلے ایمان پھیلے ذکر پھیلے کوئی چیز کتنی وافر مقدار میں ہو اگر اس کو بھیلانے کی محنت نہ ہو وہ چیز محدود ہو جاتی نبی آیا نبی نے محنت کی نبی کی محنت سے دین وجود میں آیا اور دین وجود میں آیا لوگوں کو عزت ملی لوگوں کے حفاظت ملی لوگ عصار والے بن گئے لوگ امانت دار بن گئے لوگ جاننے والے بن گئے لوگ اللہ پاٹ کا دیان حاصل کرنے والے بن گئے لوگ دین کو سیجھنے والے بن گئے لوگ باعخلاق بن گئے اور لوگ مخلص بن گئے جب نبی نے محنت کی سیجھنے سیجھنے محنت گئی اور محنت گئی پھر اس کی جگہ جو نہ ہونے والی چیزیں تھی وہ وجود میں آگئے حضر جی مولا عنام اللہ صاحب رام اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرنے والے کام کریں گے نہ کرنے والے کام اس کام اسے بچیں کرنے والے کام بڑے یہ دعوت ہے تعلیم تعلم ہے ذکر عبادت ہے اور دعا ہے نماز ہے اخلاق ہے نماز ہے اخلاق ہے دعا ہے ذکر ہے علاوہ ہے یہ نبی والے عمال ہیں ہم اس سے پلیں ہماری حفاظت اس سے ہو آیت القرصی پڑھ یقین کر لیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئے لیں حجار بن یوسف نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں بلکل فیصلہ کیا ختم کرنے کا بہت کوشش مقتصر کرتا ہو کابیاب نہ ہو سکتا تو وجہ پوچھی تو آنس بن مالک رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے وہ دعا سکھا ہی ہے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا حجار نے کہ وہ دعا مجھے سکھاؤ تو فرمایے تم اس کے اہل نہیں ہو ابو جردہ رضی اللہ تعالیٰ رو بیٹھے ہیں کسی نے خبر دی کہ آپ کے مکان کو آگ لگے دوسرا آدمی آیا آپ کے مکان کو آگ لگے لیکن اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ دعاؤں پر صبح اور شام کی دعائیں یہ ہمارے معمولات میں رہی پھر ایک صاحب آئے انہوں کا سب مکان جل گئے آپ کا بچہ تو فرمایا کہ میں آپ کی بات پر یقین رکھو یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین رکھو میں نے وہ دعا پڑی ہے ان عامال کے اندر حفاظت بھی ہے ان عامال میں عزت بھی ہے ان عامال سے پھلنے کا یقین بھی ہو اور ان عامال میں کامیابی بھی ہے ان عامال میں نجات بھی ہے ان عامال سے دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی بنے گی ابو عزر جفاری رضی اللہ عنہ آخری وقت میں ربزہ بستی تھی مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر تکی بھر ایک سو پچاس کلو میٹر کے فاصلے میں نے گی سے پوچھا میں نے کہ آپ ربزہ گئے ہیں انہوں کا ایک دفعہ گیا ہوں لیکن بڑی مشکل سے وہاں پہنچا آخری وقت ہے اپنی ایلیہ مدرمہ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بکی زوا کرنا اور خوشبو کا امتزام کرنا کچھ مہمان آنے والے ہیں اے ویرانہ آٹھ بھی وہ ویران جگہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین ایمان کس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ سلام کی بات پر خبر پر یقین رکھنا اپنی نظر سے جو نظر آرہا ہے اس کے یقین خبر پر یقین رکھنا نظر آرہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے خبر یہ ہے کہ سود مال کو گھٹاتا ہے خبر یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا ہے نظر آرہا ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام خبر یہ ہے کہ صدقہ بری موق سے نجات دیتا ہے موزن نے آواز لگائی ہی آل السلام ہی آل الفلا کروڑوں روپے کا گہت کھڑا ہے آواز آئی ہی آل السلام آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف یقین نماز پہ ہوگا تو آدمی اس گہت وہ چھوڑے گا مسجد کی طرف پر ہوگا تو آدمی اپنی نماز کو ضائع کرے گا اور اس مال کو حاصل کرے بنیاد وہ یقین ہے حضرت جی رامت اللہ فرماتے تھے مولا انام صاحب رامت اللہ کہ کرنے والے کاموں میں لگو گے نہ کرنے والے کاموں سے بچو گے یہ نبی والے بڑے آمال یہ کرنے کے ہیں ان میں لگے اللہ جزائے خیر دے علماء اقراب کو اور حضرات کو کہ جو ہمیں کرنے والے کاموں کی طرح متوجہ کے رات دن اسی میں لگے ہاں بچو ضرورت ضرورت کے درجے میں جس ضرورت ہے اتنے درجے میں اپنے معاش مل لگے وہ بھی اس لئے کہ ہمیں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے وہ بھی اس لئے کہ ہمارے دل میں یہ چیز پیدا نہ ہو کہ اس سے میں فائدہ حاصل کروں ہرام سے بچھنے کے لئے وہ کمانا خواہش کے پورا کرنے کے لئے نہیں پر لگائیں ذکر پر لگائیں نمازوں پر لگائیں نبی والی اخلاف پر لگائیں پر قدرِ ضرورت موجھ تو پھر مولا یوسف صاحب رامت اللہ علیہ حضرت جی رامت اللہ علیہ اگلی جو بات فرماتے تھے کہ پاٹن نے ایسی محنت کی امت کی اس ترتیب کو پلٹ دیا امت کی کہ امت کا مال اور جان دعوت پر تعلیم اور تعلیم پر ذکر و عبادت نماز اور نبی والی اخلاف پر لگائیں اب مال لگا تو جان کے بنانے پر اور چیزوں کے حاصل کرنے پر جان لگی مال کمانے پر اور مال لگا جان کے بنانے پر چیزوں کے حاصل کرنے پر فرمایا فاصل والوں نے ایسی محنت کی کہ امت کی ترتیب کو پلٹ دیا اس شام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس ترتیب پر آ جائے اور حضرت آخری جبلہ فرماتے تھے اللہ ہم سب کو بچائے فرمایا اگر اس کو نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجرموں میں شمار نہ ہو جائے ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور اس پر یہ عجر سواب اللہ پاک نے رکھا ہے وہ کتنا بڑا سواب ہے کہیں عجر نظیم بتایا کہیں عجر کریم بتایا کہیں ایسا عجر بتایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں بغیر ان حساب اللہ پاک اتنا دیں گے اتنا نبا دیں گے اب آدمی سوچیں جو آدمی روزانہ اللہ پاک سے ہونے کو کہے اللہ پاک سے غیر سے نہ ہونے کو کہے لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کو بچائیں اللہ پاک کے حسانات کو کہیں کتنا اُس ذات کام پر حسان ہے اُس کو آدمی گن بھی نہیں سکتا میں چھوٹی بات کرتا ہوں بات چھوٹی نہیں ہے زبان سے نکل گئی کہ فرمایا کہ تم اپنی ازاز پہ اور نہیں کرتے ہوں قرآن پاک کی آیت کا مفروم ہے اور زمین کے اندر جو نشانیاں ہیں یہ یقین کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں زمین کے جو حالات آتے ہیں کہیں سہلاب آیا کہیں زلزلہ آیا جوانی سے آدمی بڑاپے میں داکل ہوا صحیح سے اللہ نہ کرے بیماری آگئی فراشی سے اللہ نہ کرے سنگی آگئی یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور فرمایا تمہارا رزق آسمانوں پر آدمی اس کو تلاش دنیا میں کر رہا ہے لیکن آسمان سے رزق پرتا ہے وہ بشہور حدیث ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عبیر رضی اللہ عنہ کے امامے کو پکڑا فرمایا اے غویر یہ اللہ کی نصیت ہے مجھے اور میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں فضائل صدقات میں پڑھ رہے ہیں اس لئے فضائل صدقات کو بھی ضرور پڑھ رہے ہیں فضائل عمال میں توسارے ہیں جتنے فضائل ہیں جتنے عمال ہیں ان کے فضائل ہیں اور فضائل صدقات میں جتنی صفات ہر مومن میں ہونی چاہیے ہیں اس کے فضائل ہیں امانت ہے سخاوت ہے ایسار ہے شکر ہے صبر ہے کنات ہے قربانی ہے اور زبان کا صحیح استعمال ہے آنکھوں کا صحیح استعمال ہے اور رضائل ہے جتنی گندگیاں ہیں قبر ہے حسد ہے حسد ہے بکز ہے گینہ ہے خیانت ہے حسد ہے حسد جو اس کے سامان میں سے کچھ ایسی چیزیں نکلیں جو انہوں نے یعود سے جرائی بھی تھی خائن ہو کر مرا تو یہ رضائل ہے سوان غلط بولے گی کتنا نقصان ہو جا فرما ایک آدمی بالکل جلد کے قریب پہنچا ایک مالش قریب ہے لیکن وہ اس نے ایسی بات کی جس سے امت میں توڑ پیدا ہوا امت میں توڑ پیدا ہوا میاں بیوی میں توڑ پیدا ہوا باپ اور بیٹے میں توڑ پیدا ہوا پڑوشیوں میں توڑ پیدا ہوا ایسی بات اس نے ایسی غلیظ بات اس نے کی اس نے اس کو ہلکا سمجھا فرما ہے یہ شخص اپنے عمل کے ذریعے ایک بالکل جلد کے قریب پہنچا لیکن زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ اس کو جہنم میں لے جائے اور ایک آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کے ایک بالکل قریب پہنچا ہے لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس نے ایسی بات کی عمت میں جوڑ پیدا ہوا عمت میں اجتماعیت پیدا ہوئی اور تبلیغ کا کام کیا ہے کہ بھئی یہ خوبیوں کا لہت دیکھ ہر ایک کی خوبی دیکھیں جو بناوا آدمی ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی بنا دیتا ہے اس کو دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور دکڑا وہ آدمی ہے اس کو دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہیں اور اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں ایک وصفات تھے وہ ہر وقت ہر چیز کی تاریخ کرتے تھے شاگردوں نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت یہ گھڑی جو ہے کافی دنوں سے بند ہے اور جو اچھا ہی دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ دو وقت ہو یہ صحیح بتا رہے ہیں بہت واضح ہو گئی بھائی گیارہ بجے بھائی آکے دونوں کاٹے روپ کے تیسے والا کاٹا بھی روپ دیا کاٹا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی سوئی سوئی یہ تینوں روپ دیں گیارہ بجے اب دو وقت یہ تو صحیح بتا رہی ہے صبح گیارہ بجے اور رات تو گیارہ بجے اب اس اللہ والے کو اس گھڑی کے اندر خوبی نظر آئی وہ شاگر دہران ہو گئے کہ کیا جی وہ ساتھ جی نے ماشاء اللہ دیکھو کیسی اچھی مثال ایک بزر گزر رہے تھے اور تو کسی نے کہا کہ دیکھو کتا ہے نجس ہے بدھودار ہے رنگ بھی اس کا سیاہ ہے تو اللہ والے کہنے لگے دیکھو بھی دانت اس کے کتنے اچھے سفید اور چمکدار مسلمان میں سب سے بڑی خوبی یہ کلمے والا ہے اور حضرتی رامبالالہ فرماتے تھے کلمے کی جسمت سے اس مسلمان کا اکرام کر رہا ہے یہ ہمارے رنگ کا ہماری قوم کا ہماری نسل کا ہمارے ملک کا ہمارے علاقے کا ہماری زمان کا نہیں ہے لیکن یہ کلمے والا ہے اور حضرت اکرام کے زہل میں فرماتے تھے اللہ نہ کرے اگر بھائی ظالم ہے اور ایک غیر مسلم مظلوم ہے تو اسلام کا تقاضہ یہ ہے مسلمانی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مخالفت کریں گے اور اس مظلوم کی حمایت کریں گے جائے وہ غیر مسلم ہیں ہم نہیں دیکھیں گے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا رشتہ دار ہے کیونکہ یہ ظالم ہیں اس وقت مظلوم کی حمایت کی جائے اور تقاضہ یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے مولا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے نانہ تھے بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت مظفر حسین کانزلوی رحمت اللہ لے دین کے اندر ایمانیات عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں فرمائے سب سے زیادہ اس کا عمل وزندار ہوگا جس کے معاملات اچھے ہوں گے جس کے اخلاق اچھے ہیں جامت کے دن سب سے زیادہ وزندار ان کے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے جس نے زبان اچھی بات زبان سے اچھی بات نکائے جوڑ کی بات کسی کی غیبت نہیں کی کسی پہ توبت نہیں لگائی کسی سے بدگمانی نہیں کی ہر ایک سے اچھا گمان رکھا جھوٹ نہیں بولا توڑ پیدا نہیں کیا اور فرمایا بدگرین سود جو ہے کیا ہے وہ مسلمان کی عزت کو گرانا بدگرین سود ہے اور سود کا آگنا دریا وہ بتاتے ہیں خدا نخاصہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ کوئی یہ سود کا آگنا دریا ہے اور بدگرین سود کیا ہے کی کسی مسلمان کی عزت کو گرانا فرمایا ولا تجسسو تجسس مت کرو ولا تنابقو غلط لقب سے کسی کو مت پکارو کسی پر قومت مت لگاؤ کسی کو شعوت کی نگا سے نہ دیکھو کسی کو حکارت کی نگا سے نہ دیکھو حقیر وہ ہے جو اللہ کے ہاں حقیر ہے اللہ پاک کے ہاں تو تقوی ہے تمہیں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ مطلقی ہے تو فرمایا کہ اے زبیر رسک جو ہے اس کا دروازہ اللہ پاک کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے تو جتنا خرچ کرو میں اللہ اتنا تمہیں زیادہ دوسرے تمہاری لیت کے بقا در تمہارے خرچ کرنے کے بقا در بہا امین صاحب رامت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک روٹی دین آدمیوں کو جلد میں لے جائے ایک روٹی ایک جس عورت نے پکائی در کی اور ایک جس نے انتظام کیا کس روٹی کا آٹا لے کر آئے اور ایک اس خادمہ کا جس نے سوال کرنے والے تک پہنچا اور میں اپنے جسم پر خور کر رہا ہوں اب یہ تھوک جسم کے اندر جو بن رہا ہے تھوک ظاہر میں کتنی بیٹی قیمت کیسے کوئی اس کی قیمت نہیں لیکن اللہ نہ کرے اگر جسم کی اندر اس کا بننا فرد ہو جائے نہ آدمی بات کر سکے گا نہ نگل سکے گا اب میں جو بات کر رہا ہوں نا یہ دو غدود ہیں یہاں پر یہ تھوک بنا رہے ہیں اور پھر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر کئی ایسی ایسے اجزاء ہیں جو اس میں معاملت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں حضم کرنے میں ایک بیماری ہے جس میں یہ سارا نظام متاثر ہو جاتا ہے تھوک کا بڑھنا کم بنے یہ بھی بیماری زیادہ بنے یہ بھی بیماری آپ اللہ نہ کرے آدمی دیکھتا ہے تو بالکل سارا دن راڑ ٹپک رہے ہیں تھوک گرنا اب کہیں اس کا علاج ہے کئی سال پہلے ایک دوہ دریافت ہوئی اس دوہ کی اس وقت قیمت پچاس ڈالر اس کے کھانے سے آدمی پچاس منٹ تک پندرہ منٹ تک بات بھی کر سکے گا اور بھول بھی سکے گا اب یہ دھوک جو ہمارے جسم میں بڑھ رہا ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ ہماری آنکھوں کا بند ہونا کس کا کھلنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے صبح سے لے کر اب تک کتنی دفعہ یہ بند ہوئی کھلی ہیں کسی کو پتا جائیں اور پھر جتنے آزاں ہیں ایک ایک موز جو ہے اللہ پاک کے کتنے حسانات ہیں اپنے جسم کے اندر آدمی دیکھ لے اور جسم سے باہر دیکھ لے ایک روٹی سامنے آتی ہے اس پہ کتنی محنت بھی یہ روٹی سامنے آئی کس نے زمین آباد کی کس نے زمین کو پانی دیا کس نے بیچ لگایا اور کس نے اس کی حفاظت کی کس نے اس کو کھاٹا اور کس نے کارخانے تک پہنچایا وہاں اس کی پسائی بھی پھر دکان تک کھاٹا پہنچا پھر گھر میں پہنچا اور اس کو پکایا گیا اور سامنے رکھا اس لیے حسن وسیر رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا جب لقمہ کھاؤ تو یہ کہو یا واسی المغفرہ اے وسیر مغفر کرنے والے میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ لقمہ میں لے لیں اور لقمہ یہ اللہ کے ارادے سے آدمی نگلتا ہے کتنے لوگ ہیں اسپطالوں میں ہیں وہ لقمہ نگل نہیں سکتے ہیں ناک کے ذریعے یا میدے کے ذریعے ان کو خوراک بھی جائے لقمہ آدمی نگلے کتنے لوگ ہیں بیٹ میں میدے میں داخل ہوتے ہی وہ کہے کر جاتا ہے آنکھوں میں چلا بھی گیا لیکن وہ قبض کی بیماری کا شکار کتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک کے حسانات کو اللہ پاک کی قدرت کو مولا زہر شاہ صاحب رامت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ پاک کے کارناموں کو بیان کرو اور اللہ پاک کا کارنامہ وہ قرآن ہے اور اس دعوت کو طاقت پہنچانے کیلئے علم ہے اور ذکر ہے اس دعوت کو طاقت پہنچانے کیلئے علم ہے اور ذکر ہے وقت مقرر کر کے قرآن پاک کی قلاوت اور وقت مقرر کر کے اللہ پاک کا ذکر کرے اور صبح اور شام کی دعائیں فضائل کے علم بھی ہے اور وسائل کے علم بھی ہے زندگی سے متعلق جتنے مسائل ہیں اللہ تعالی علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے جب دارو لفتا میں آدمی جاتا ہے کاغذیو اپنا استعمال کرتے ہیں کلم بھی اپنا استعمال کرتے ہیں اور کئی کتابیں کھول کے ایک بسلہ ہے لیکن دیشیو کتابیں وہ کھول کے ہمیں اس بسلے کا حل بتاتے ہیں اللہ پاک ان حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے رات دن اس میں لگے صبح سے شام تک شام سے صبح تک قرآن میں دل لگے ذکر میں دل لگے نماز میں دل لگے علم سیکھنے میں دل لگے مولا صحیح خان رامت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور دعا میں دل لگ گیا نماز اور دلاوت میں دل لگ گیا اللہ پاک کے ذکر میں اور تعلیم میں دل لگ گیا تو سمجھو اللہ پاک کے ساتھ دل لگ گیا کیا شاندار نماز تھی حضور علیہ السلام کی مشہور ہے کہ ساڑھے چھے پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھے وہ صحابی کہتے ہیں میں آجز ہو گیا میں نے نماز دول لگا بہر سوچ جاتے تھے اللہ پاک نے فرمایا مخاطب فرما کر کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں فرمایا کہ آپ کس کی وجہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں جاتے اور کیا شاندار دعا کی عرفات کے میدان میں سخت گرمی کا دن تھا پانچ گھنٹے کی آپ کی دعا تھا بقل مفتی صاحب کے دعا بھی شاندار اور نماز بھی شاندار تھے بولا یوسف صاحب رامت اللہ علیہ فرما تھے نماز سے پہلے تین محنتیں ہیں یقین کی محنت اور یقین کو لانے کا بڑا ذریعہ وہ دعوت ہے اور پورا قرآن دعوت ہے اللہ پاک سے ہونے کو کہنا اس کے تذکروں کو عام کرنا اتنا خذکرہ کریں اللہ پاک کا غیر اندر سے نکل جائے اور اللہ ہی اللہ بقولے گزر کے کہ مرب دارم چکم دارم مرب دارم چکم دارم فارسی میں جب اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا مجھے گم ہے میرا رزق دینے والا میرا پیدا کرنے والا اور میری حفاظت کرنے والا جب میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا غاب ہے تو اس محنت کے ذریعے ہر مسلمان کو اس بات کی طرف اتواج میں جو بات بوری کرلوں کہ نماز سے پہلے تین محنتیں یقین کی محنت اور دھیان کی محنت حضرت جی رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین کی محنت اور دھیان کی محنت اور علم کی محنت علم مسائل اور فضائل دونوں ہیں حضرت فرماتے تھے عالمانہ نماز پڑھو نماز سے پہلے تھوڑی دہر نماز کی جگہ بیٹھو نماز کی فضائل تو سوچو جب آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھائے پرشتے اس کے لیے دو بڑی دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ان کو معاف کر اے اللہ ان پر رام کر اور جب باوضو بیٹھائے نماز کے بعد جب تک باوضو ہے پرشتے اس کے لیے دو دعائیں مانگتے ہیں یہی دعائیں اے اللہ ان کو معاف کر اے اللہ ان پر رام کر قیامت کے دن اعلان ہوگا میرے پڑوسی کہاں ہیں فرمے آپ کے پڑوسی اللہ پاک کرمائیں گے میرے پڑوسی کو ہیں جنہوں نے مسجدیں آبا لکھو یعنی مسجد والے عامال میں وہ لگے رہے اور ان عامال کو پوری دنیا میں پہنچایا ہوا ہر کچھے پچھے مکام تک یہ عامال پہنچیں یہ ہماری ذمہ کام تھا لیکن بھائی بھوستو ہم بھول گئے اللہ جزائے خیز حضرات کو کہ اس کام کی طرف ہمیں متوجہ کیا جائے اور اس کے لئے دنیا بھی کسی چیز کی بھی شرط نہیں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جس ہستی کے ذمہ پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کی ذمہ داری سب سے پہلی ہستی کون تھی بھئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یقین تھے اور گھر چیزوں سے خالی تھا لینے والی عورت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا اس گھر سے کیا ملے گا سب دائیوں نے چھوڑ دیا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھئی خالی آگ سے جانا تو اچھا ہے کہ اس بچے کو لے ماں سے پوچھا ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام سب پوشاک میں لپٹے ہوئے تھے امہ سے پوچھا کہ بچے کو لے لو عامنا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر بچے آتا ہے تو لے لو بچے کو لے لیا بچہ آگے اور کیا برکت آگئی ابھی تک حضور علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی نبی تو پیداشی نبی ہوتا ہے لیکن جو نبوت کے آکامات ہیں وہ ابھی تک ملے نہیں نبی تو پیداشی ہوتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے گھر چیزوں سے کھا دی پیدا ہوئے یتین تھوڑے عرصے کے بعد امہ جان کا امتقاد کفالت کرنے والے دادا وہ بھی اٹھا لیے گئے تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتا چلے کہ دین کو پھیلانے کے لئے کسی ملک اور مال اور چیزوں کی شرط نہیں ہے حضور علیہ جب آپ فرماتے سے کہ بیبسی اور قسمہ پرسی اس کام کا سب سے بڑا سامان ہے بیبسی اور قسمہ پرسی اس کام کا سب سے بڑا سامان ہے اور جب کام کے لئے اٹھے پہلی آواز لگائی پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی کہ آپ نے ہمیں اس لئے جماعت دیا ہے پوری زندگی جوڑ کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اور جو آخری دن تھا اس دن بھی آپ بھوک کی آلت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ پر جو کمبل اڑا ہوا تھا وہ بھی کئی جگہ دیں پھٹا ہوا تھا لیکن پوری دنیا میں اس حضور علیہ پورا دین پہنچا اور اس ذات اکدس نے نبی عباق علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کی کہ جو پوری دنیا میں پھٹی اقبا بن نافر رضی اللہ عنہ کی قبر وہ شمالی افریقہ کی اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دس بیٹوں اور ان دس بیٹوں کی قبریں مختلف جگہ پر ایک کی طائق میں ہے اور قسم بن عباس کی سمرکن کے اندر کہاں مدینہ منورہ اور کہاں سمرکن کہاں سواریاں تھی کہاں کھانے پینے کے نقشے تھے کہاں گرمی دور کرنے اور سردی دور کرنے کے یہ ذرائع تھے کچھ نہیں تھے جب آپ قدر میں تشریف لے گئے ایک سواری پہ تین آدمی تھے ایک سواری پہ تین آدمی تھے دین پر چلنا اور دین کی بہنت آسان ہے لیکن وہ ہمارے ریوین کے گزر ہے بھائی محمد لطیف صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے بھائی آسان کیا ہے مشکل کیا ہے سوال کیا ایک دفعہ انہوں نے بھائی آسان کیا ہے مشکل کیا ہے اب سب نکاہ بھائی آسان آسان ہے مشکل مشکل تو فرمایا بھائی یہ بات نہیں جس چیز کا آدمی پکہ ارادہ کرے آسان کرے وہ مشکل آسان ہے اور جس چیز کا آدمی پکہ ارادہ نہ کرے وہ آسان بھی مشکل بات واضح ہو گئی آدمی یہ پکی دیت کرے کہ پوری دنیا کے اندر پورا دیم پھیلانا ہے یہ پکہ ارادہ کرے سب کے ارادے ہیں نہیں اچھا اور جو اس کی اختیار میں اس سے شروع کر لے اور فرما جائیں کہ بھائی افتدار چار مہینے سے کرے چار مہینے میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے مرہا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کے معذرت کے ساتھ میں نے کہا آخری بات ہے اجازت ہے بہت دوسری جو کچھ ب ساتھ میں بہت دوسری بات ضرور بات ہے بیان بات ہے ہی دوسری دوسری بات ہے موسیقا 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 موسیقا